حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت ہمارے جو مخصوص موضوعات کا سلسلہ جاری ہے پرائم ٹائم میں آج سائنس کی دنیا سے بات ہوگی سائنس یا خدا دراصل وائی صاحب امریکہ کے حوالے سے یہ تفصیلات ملی تو سوچا کہ وہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خدرت کو اور اس کی طاقت کو سمجھنے کی کوشش کریں بحیثیت مسلمان جبکہ دنیا اس کو الگ انداز میں بیان کرنی کی کوشش کرتی ہے اس ماہ کے شروع میں جب ناسا کی سب سے بڑی اور طاقتور خلائی دوربین ویب ٹیلیسکوپ کے ذریعے لی جانے والی تصاویر کو جاری کیا گیا تو امریکی سینیٹر مارکو روبیو نے ٹوٹر پر ان میں سے ایک تصویر کو بائبل کے ایک آیت کے ساتھ شیئر کیا آسمان خدا کی عظمت کی گوائی دیتے ہیں ویب ٹیلیسکوپ زمین سے تقریباً بیس لاکھ کلومیٹر دور سورج کی گر چکر لگا رہی ہے یہ سٹیشن انتہائی حساس انفراریٹ کیمروں کا استعمال کرتے ہوئے کائنات کی پہلی کے ایک ہشاؤں کو تلاش کرنے کے مشن پر ہے عوام کے لئے جاری کی گئی ابتدائی تصاویر نے آسمان کو روشن کرنے والی خدیم کے ایک ہشاؤں کی پہلی جلگ فراہم کی سینیٹر روبیو کی پوشت پر تفسروں کا میں کہا گیا آپ اسے صرف سائنس کی وجہ سے دیکھ سکتے ہیں اور کاش آپ سائنسی طور پر اتنے پڑھے لکھے ہوتے کہ ان تمام طریقوں کو سمجھ سکتے جن سے یہ تصویر آپ کے افسانوں کو غلط ثابت کرتی ہے شکوک و شبہات کے اظہار والے تفسریں طویل عرصے سے جاری بحث کی کڑی ہے کہ آیا سائنس اور مذہب کا ملاب ہو سکتا ہے جیری ایک کوئن حیاتیاتی ارتقاء کے امور کے ماہر ہیں اور شکاگو انیورسٹی کے پروفیسر ایمیریٹس ہیں وہ کہتے ہیں یہاں انگینت مذاہب ہیں ہر ایک مذہب حقیقت کے بارے میں مختلف دعوے کرتا ہے نہ صرف اپنے اپنے خدا کی فطرت کے بارے میں بلکہ تاریخ کے بارے میں معجزات کے بارے میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بارے میں اور وہ سب دعوے ایک دوسرے سے مختلف ہیں اس لئے وہ سب سچ نہیں ہو سکتے جیری ایکوین مذہب کو توہم پرستی سے تشبیح دیتے ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام تھا عقیدہ بمقابلہ حقیقت سائنس اور مذہب کیوں مطابقت نہیں رکھتے جیری اقین کہتے ہیں کہ غیر مطابقت یہ ہے کہ سائنس اور مذہب دونوں اس بارے میں بیان دیتے ہیں کہ کائنات میں کیا سچ ہے سائنس کے پاس ان کی تصدیق کا ایک طریقہ ہے اور مذہب کے پاس کوئی طریقہ موجود نہیں ہے لہٰذا سائنس تجرباتی استدلال یا نقل کرنے والے تجربات ایسی سائنس ٹول کٹ پر مبنی ہے جبکہ مذہب تیقن اور بھروسے پر مبنی ہے کوئی ان کا کہنا ہے سائنس دان عام طور پر عام لوگوں کے مقابلے میں بہت کم مذہبی ہوتے ہیں اور سائنس دان کے طور پر آپ جتنے زیادہ کامیاب ہوں گے آپ اتنے ہی کم مذہبی بنیں گے 1998 کے ایک سروے سے پتا چلا کہ نیشنل اکیڈ میں آپ سائنس کے جو کہ امریکہ کی سب سے باوقار سائنسی تنظیموں میں سے ہے یہ ایک ہے تیرانوے فیصد راکین خدا پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے تاہم دنیا کے چند سرکردہ سائنس دان عیسی بھی ہو گزرے ہیں جو باقعدہ کسی مذہبی عقیدے پر یقین رکھتے تھے بگ بینک تھیوری جو کائنات کی ابتداء کی وضاحت سے متعلق ہے اسے سب سے پہلے ایک کیتھولک پادری نے تجویز کیا تھا وہ ایک ماہر فلکیات اور طبعیات کے پروفیسر بھی تھے فرانس کولنس جو نیشنل انسٹیوٹ آف ہیلتھ کے سابق سربراہ تھے اور وہ اس پہلے بین الاقوامی کوشش کی بھی قیادت کر رہے تھے جس میں مکمل انسانی جنوم کو پہلی مرتبہ متشکل کیا گیا فرانس جو کبھی ملحد تھے آج ان کو ایک انجیل کے ماننے والے کرسچین کے طور پر جانا جاتا ہے بوشٹن انیورسٹی آف آثار قدیمہ اور الیکٹریکل اور کمپیٹر انجینئرنگ کے شعبوں کے پروفیسر فاروق الباس کہتے ہیں کہ سائنس کی دنیا کے ان کے زیادہ ترساتی سائنس اور مذہب کے درمیان کوئی تنازہ نہیں دیکھتے ہیں ایک اسلامی سکولر کے صاحبزاد الباس کے لیے ویب ٹیلیسکوپ کی دریافتوں کا کمال مذہب اور سائنس دونوں کے تصورات کے بارے میں کچھ نہ کچھ سامنے لے آتا ہے الباس جو بوشٹن انیورسٹی میں سنٹر فار ریموٹ سینسنگ کے ڈائریکٹر بھی ہیں سائنس دراصل مذہب کے اہمیت کو واضح کرتی ہے کیونکہ خدا نے ہمیں بتایا کہ اس نے زمین اور آسمان بنائے ہیں ان کے بقول اور توقع رکھی جاتی ہے کہ آسمانوں پر ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں اور سائنسی تحقیقات نے حقیقت میں ثابت کیا ہے کہ ہاں وہاں ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں بہت سے لوگوں کے لئے سائنس اور مذہب کے درمیان تنازعات کی جڑیں کریشنلزم یعنی خدا کے ہاتھوں ہر چیز کے تخلیق پانے اور ایولوشن یعنی ارتقائی عمل سے چیزوں کے متشکل ہونے کے نظریات کے اندر پائی جاتی ہے تخلیق کائنات کے نظریے کے ماننے والے سمجھتے ہیں کہ ایک مطلق قوت نے زمین اور آسمان تخلیق کیے نظری ارتقاء کے ماننے والوں کا قیال ہے کہ زندگی کی موجودہ حیعت احیاء اور نشنما کے ساڑھے چار عرب سال پر محیص سفر کا نتیجہ ہے بہیکہ اپنازنگیرامی جب جب بھی سائنس میں نئی دریافت ہوتی ہے یا کہکشاؤں کی دنیا آسمان کی یا زمین اور زمین کے ماتحت میں موجود دنیا کی کوئی نئی تیزیں آتی ہیں تو پھر وہی چیز اور وہی گفتگو یا وہی بحث سامنے آ جاتی ہے کہ سائنس یا خدا تو ناظنگیرامی بحیصت مومن ہم لوگوں کی اس بات پر اقین رکھنا چاہیے کہ اقتاق قیامت تک جو بھی سائنس کے ذرے سے یا مختلف سماجیات کے اعتبار سے ہو حیاتیات کے اعتبار سے ہو مختلف شعبوں سے اور مختلف موضوعات سے منسلک سب کا سب جو ہے جا کر کے اللہ تعالیٰ کی خدرت اور اس کے خالق ہونے پر جا کر کے ٹھہرتا ہے پوری کائنات میں اگر رتی اور چھوٹا سا بھی کوئی ذرہ پیدا کیا گیا ہے تو اس کو بنانے والا اور اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے ابھی تو دنیا نے دیکھا ہی کیا ہے ان سائنس دانوں نے دنیا نے دیکھا ہی کیا ہے جہاں تک سمجھا جاتا ہے کہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اس قدر بڑی بنائی ہے کہ آج تک سائنس نے جو کھوجا ہے وہ تو اس پوری کائنات کے ہزارہ اس کے جو ہے آپ فیصد بنا لیں ان ہزارہ فیصد کے پھر ہزار فیصد بنا لیں پھر ان ہزار فیصد کے ان ہزار فیصد بنا لیں ان میں سے ایک ٹکڑا نکالے اور اس کو کئی جو ہے فیصدوں میں باٹ لیں تب بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو زمین اور آسمان میں اپنے قدرت کے اور زخیرے رکھے ہیں دنیا یہ دعویٰ کرتی ہے کہ انہوں نے بہت کچھ کھوجا حقیقتی ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کھوجا نازل مجھے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو